بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم فساد سے خارج نہیں ہوں گی تو اس صورت میں دوسری خرابی بھی لازم آ رہی ہے وہ خرابی یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو اس قلمہ غیر فسیح کا علم تھا یا نہیں تھا اگر علم نہیں تھا تو پھر اس طرح تو باری تعالیٰ کے طرف جہل کے نزبت کرنا وہ لازم ہے اور اگر اس کا عیرم نہیں تھا تو پھر غیر فسیح کی جگہ کلمہ فسیح لانے پر قدرت نہ ہونا اس سے کہ باری تعالیٰ کی طرف جس نازم آئے گا حالانکہ باری تعالیٰ جہل ہو رہا ہے دونوں سے منظر لہٰذا صورت میں رحمہ اللہ کا موقف قبول نہیں کیا جا سکتا سکتی سی صورت اس بات کو تفتزان رحمہ اللہ نے اس کلام میں بیان فرمایا ہے کہ والقیاس اور کلامی عربی اور اس موقف کو قطعہ کرنا عربی کلام پر ظاہر فساد ہے اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے آدمی خدود اس صورتی یعنی فساہت کہ ایک کلمہ غیر فسیح پر مشتمل ہونوں کی ویلے سے صورت کا نان کرینا فساہت سے یہ تسلیم کر لیا جائے تو فمجردو استعمال القرآنی تو محض قرآن کا مشتمل ہونا ایسے کلام جو غیر فسیح ہے بلکہ ایسے کلمہ پر جو غیر فسیح ہے ممہ یہ اس صورت میں سے ہو جائے گا کہ یہ خودود لا نسبت جہلی اور العجزی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جہلی کی نسبت اور اس کی طرف نسبت کرنے سے لازم آئے گا تعالی اللہ عن جہلی کا آنکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت بلند ہے علومان کبیرہ بہت ہی زیادہ بلند ہے کہ معذر اللہ اس کی طرف جہلی یا عدم علم یا عرض کی جو ہے وہ نسبت کی جائے یہاں سے امام زوجنی رحمہ اللہ کا بلکل یہ تھا انہوں نے رد کر دیا کرنے کے بعد یہی ہے کہ تنافر میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے سیکھنے جو جو قصہ ہی اور تو قصہ علیم کی بات کی ہے وہی حصال جو کہ عربی ممارس سے پہلا ہوتی ہیں عادفر مہدیت والغرابت كون الكلمة وحش غیر ظاہرت المعنى ولمانوسد الاستماعی نحن مصرز في قول ابن العجاز شعر ومغلطا وحازبا مزدجا ای متقطقا مصولا وفاحبا ای شعرا اسود كالفحم ومغسنا ای انفا مصرزا ای كسيف السریج في الدفة والاستباع وصريح اسم فین فتا من جنشب الهی سیوف او كسرات في البریج واللمعان فان قلت لما لم نجعلوه اسم مفعول من سرد الله وجہه ای بحجه وحسنه قلت لیعتمال یعنی یکونا مستحدثا ومؤلطا من السرازی او یکونا من باب الغرابت حیرا یہاں سے فساد مفرد کا دوسرا بیان کر رہا یعنی کہ فساد مفرد میں تین چیزیں نہ ہونا ضروری تھی ایک چیز بیان ہونا فرقی میں مباعث بو دوسرا جو عیب تھا اس کی وجہ سے مفرد جلے وہ فساد سے نکل جاتا ہے وہ غرابت غرابت یہ ایک کلمہ محشی ہو یعنی اس کلمہ کی اپنے معنی موضوع لاب پر جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اس پر جو دلالت ہے وہ ظاہر نہ ہو خفی ہو کسی بھی بغیر سے ظاہر نہ ہو یا پھر وہ معنوصول استعمال نہ ہو معنوصول استعمال کا مطلب ہے کہ عرب اور عربہ کے ہاں اس کو استعمال نہ کر جاتا ہوں عام توڑ کا پھر آگے شہرہ نغرابت کی دو قسم میں ان کی ہیں ایک قسم جو لیے یہ کلمہ کے معنی ہی ظاہر نہ ہو یعنی بہ آسانی اس کلمہ سے معنی موضوع سمن میں نہ آئے بلکہ اس کے لئے ہم لوگت کی بڑی بڑی قناع بے دیکھنی پڑا ہے اچھے یہ ہمارے حساب سے نہیں ہی عربوں کے حساب سے کہ اہلے زبان کو بھی بات سمن میں لائے ان کو بھی کسی کتاب اور کسی بڑی قناع کے ضرورت پڑے ایسا ہونا یہ غرابت ہے یہ نہیں ہے کہ اسی عجمی کو تھوڑا بہت سمن میں نہیں آرہا تو وہ کتاب اٹھا رہا تو وہ غرابت ہے نہیں بلکہ عرب کو لوڑا ہے یعنی عرب کو بھی جو ہے وہ اہلے عرب جو اہلے زبان ہے ان کو بھی اس لفظ کی معنی سمجھنے کی دشواری ہو رہی ہے ایک طوری قسم بیان کریں جیسے تکاکا ہے یا لفظ تحرس ہے اور جو یہ بان موستہ کے لفظ مل جاتے ہیں جیسے دستہ کے لفظ ہے بڑی تقدوں کے بعد معلوم ہوگا اس کا مطلب جو ہے وہ نظر آنا دوسری قلمہ غیر معلوم سے استعمال اس کا مطلب یعنی کہ خالص عرب کے ہاں قلمہ غیر مستعمل یعنی کہ جب کوئی قلمہ عرب و نغربہ کے نظر غیر مستعمل ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے بائیت سمجھ کی ضرورت پڑے گی اس کی مشہد مل جات کے قول میں لفظ مسرج کا استعمال وہ غیر معنوس ہے اس کی وجہ سے یہ غرابت آگئی ہے لہذا یہ قلمہ فساس سے نکل گیا اس کو سمجھنے کے لئے بائیت سمجھ کی ضرورت ہے اس طور پر ضرورت ہے کہ مسرج کے جو معنی ہے وہ سریجی تنوار کی طرح باریک اور سیجی اور خوبصورت جو اٹھیوی ناک ہوتی ہے وہ یہاں مراد ہے سریج ایک لوہار کا نام ہے جس کی طرف تنوار ہے مشہور ہے یا اس کے معنی جو ہے وہ چراخ کے طرح چمکدار ناک کے ہیں اب دیکھیں کہ بائیت اور سیجی اور چمکدار ناک کے اس لفظ کے معنی میں لفظ کو ضرور استعمال کیا گیا وہ مسرج لیکن یہ عربوں کہاں غیر مستعمال ہے اس لئے اس کو یہاں استعمال کرنے کے لئے دور کا سمجھ اختیار کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ جو وہی شاعر کی محبوبت کی ناک کو سریج نامی شخص کے تلوار کے ساتھ یا چراخ کے ساتھ تشویر کرنا چاہئے اتنی دور کی لمبی لانے پڑا اس لئے جا رہا کہاں غیر مستعمال ہے حاصل کلام نہیں کہ مسرج میں یہ غرابت کی دوسری کسی ہے ابن رجاج نبنی محبوبہ کے دعا تعاق و موربالوں کی تعریف میں دو شعر کریں کہ ازمان ان عبدت واضحاں مفلجاں اغرر براقاں وطرفاں ابرجاں ومقلتاں حاجباں مجججاں وفاحماں ومرساں مسرجاں ازمان محبوبہ کی نام ہے اب تجارت کے معنی میں واضحاں کا مطلب ہے کہ واضحاں سلن واضحاں اور مفلجاں کا مطلب ہے کہ وہ درمیان میں جانداتوں میں خوبصورت سے چھیلی ہوتی ہے اغل کا معنی سفید ہے براقاں بریغ سے چمکدار کے معنی میں ہے طرفاں آنکھ کو کہتے ہیں اگراجہ بڑی آنکھ کو شادہ آنکھ کو کہتے ہیں اس کی صفت ہے اور مخلطہ پتلی نسمی سفیدی بھی ہوتی ہے کالی بھی سیاہی بھی ہوتی ہے اور حاج بن بھاموں کو کہتے ہیں مزد جزا باری لمبی بھامیں ان کو کہتے ہیں صفت ہے اس کی اور فہم کوئلے کو کہتے ہیں کبشی آنکھ اور مرسلن ناکھ کو اور مسرجے سریجی تلوار شہر کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ میری محبوبہ ازمان نے مظاہر کی اپنے کشادہ چمکدار سفید دانت اور بڑی بڑی آنکھیں لمب باری گفنوں کو اور کوئلے جیسے بالوں کو سریجی تلوار کی طرح ناکھ کو اس نے ظاہر کیا تو اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے غرابت اس لئے لائے استعمال کیا یہاں پر عربل و غربہ کے ہاں یہ غیر معنی میں مسامل ہے سفتظان عماللہ نے اس لئے بہن کیا کہ غرابت ہوں غرابت کے اپنے قلمت لیوہی بحشی ہوتے ہیں یعنی وہ غیرت المعنی غیر ظاہری معنی ہونا یعنی معنی اپنے غیر نہ کرنے معنی ہونا معنی پر ضلط غیر ظاہر ہو اس کی مخفی ہو ولی معنوثت الاستعمال او نا ہی وہ معنوثت الاستعمال ہوں یہ بھی غرابت کے دو کس میں ہوگا ایک مخفیت دلائلت اور ایک معنوثت الاستعمال نہ ہو فاضل مصنف نے ایک ایک مثال دیئے کہ وہ پہلے والے کی تو وہ ظاہر تھی جیسے تکاہ کہا ہے کہ فرانقارا ہے اور بھی ہیں دوسری کی مثال جیسے مصر رجیم ابن عجاج کے قول میں کہ مقلتا وحاجبا مذججا ای مدققتا مسولا مدققتا مسولا کہ ابن عجاج کے قول کے آنک اور باریک اور لمبی اکنوں کو ظاہر کیا کوئلے کی مثال سیاہ بانوں کو اور اسی ناک کو جو باریکی اور سیدھے پن میں سریجی تلوار کی طرح اگر ای کسیف سریج دیقتی والاستیوہ باریک ہونے میں اور برابر ہونے میں سریجی تلوار کی طرح سریج جو ہے وہ ایک بندے کا نام ہے جس کی طرف تلواروں کو منصوب کہہ جاتا ہے آئی او یا پھر چمک میں کس سراجی فیل پری واللمان یہ چمک دمک میں چراخ کے طرح ہے تو بارہل اسوہ غرابت ہے اس لئے کہ یہ غیر مانوسول استعمال ہے فرم قلتا سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ کہ مسرر ہوا اتنے تغلف کے آپ اس کو سر رضی اللہ ہو جہاں سے اس محفولی مائم لیتے تو اس کے معنی منور کیا ہوتے ہیں تو اس سورج میں سریجی تلوار یہ چراخ کے ساتھ اس میں تشبیح دینی ہوتی تو لفظ غرابت سے خانی ہوتے ہیں کہ آپ نے اسے کی نہیں کیا کہ آپ اس کو جواب سر رضی اللہ و جہاں سے اس میں فرمان لیں تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے یہ کتب لغت میں نہیں ہے لہٰذا ممکن ہے کہ یہ لفظ سراج سے مستحدث اور مولد ہوا یعنی بات والا نے سراج سے خاص کر کے مسرج بنا لیا اور پھر وہ منور کے بانے کو استعمال کر دیا لیکن یہاں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ عجات جس کی کلام نہیں ہے وہ عرب کے شہرہ میں سے ہے اس کا مطلب یہ ہوئے کہ مسرج کے استعمال پہلے ہوئے اور مولدوں نے دوئے بات میں اس کو سراج سے مستق مانا ہے تو لہٰذا اس صورت میں سابق کو لائق سے مستق کر رہا ہے یہ تو محال بات ہے تو جب وہ لفظ مسرج کو سراج اللہ و یاو سے مستقی نہیں جا سکتا محالے کرنا تو پھر اس میں کسی سبب بعید تخریز بعید کہیں ارتکاب کرنا پڑے گا یہ اور وہ یہی ہے کہ آپ اس کو سراج سے تجبید ہے اس تریجی تلوار سے تجبید ہے اور جب ایسا ہے تو غرابت کی دوسری قسم مل گیا ہے یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسرج جو سراج اللہ و جہو سے اس میں مفہول ہے اگر اس میں غرابت کی دوسری قسم مانے ہیں تو پہلی قسم تو ہے ہی اس لئے کہ مسرج مانے میں مشہور ہی نہیں ہوئے یہ معانے ظاہر ہی نہیں ہو اس کے لہذا اس کو معلوم بننے کے لئے بھی لوگت کی بڑی بڑی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یہ بات تو ہم پہلی بتا چکے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ لوگت کی کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے ظاہری معانے کو سمجھنے کے لئے تو پھر وہ خفیت دلالہ ہے ظاہر دلالہ نہیں لہذا اس صورت میں بھی غرابت تو ہے لیکن ہے پہلی قسم تو سوال کا دور جواب ساتھ نے دے دیا ہے کہ اگر آپ بالفرد اس کو سر رجاللہ و جہو سے مطلق مان بھی نہیں سکتے اس لئے کہ وہ سابق ہے اور استعمال اور یہ جو بات میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بات میں تو سابق کو لائک کے ساتھ مستق کرنے کے لئے محال ہے کیونکہ وہ عربل عربہ میں سے اور بات والوں نے سر رجاللہ و جہو نکال ہے تو جو عربل عربہ کا استعمال ہے اس کو مولدوں اور مولدوں کے لئے سے مستق ماننے یہ تو محال ہے لغت میں تیسے ہو نہیں سکتا اور اگر بالفرد آپ بھی تصویر میں بھی کریں تو پھر بھی صورت میں غرابت کی پہلی قسم تو اگرچہ دوسری قسم نہ ہوگی کہ یہ خفیت دلال ہے تو غرابت قسم پہلی یہی کہ وہ خفیت دلال ہوں تو اشارہ فرماتے ہیں فائم کھلتا لیمان امی جہلو اگر تم یہ سوال کرو کہ انہوں نے اس کے اسم مفہول سبج اللہ و جہو سی کیوں نہیں بنائے یعنی بہا جہو و حسن ہوں کے معنی میں تمہیں کہا ہوا کہ یہ محتمال ہے کہ یہ مستحدی سے مولد و سرات سے یعنی بات میں بنائے گیا استعمال کے بعد اور یہ کم از کم اتنی بات تو ہے کہ یہ کم امی بابل غرابت ہے ان کی غرابت کی باب سے وہ پہلی قسم سے کیونکہ یہ خفیت دلال ہے لیکن دونوں صورتوں میں ہے غرابت تو غرابت کو مطلب یہ ہے کہ خفیت دلالہ ہو یا پھر غیر مانوسل استعمال ہو تو اس سے بیف لفظ ساتھ سے نکل جائے گا سماتو فقیل اللہ